اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج 28 دسمبر 2021 ہے اور آج دن ہے منگل کا اس ویڈیو کے اندر ہم نے تیسری عالمی جنگ کے حوالے سے بات کرنی ہے خاص طور پر روس اور یوکرین کو لے کر اور جس طرح نیٹو روس کے خلاف حملہ کرنے کی جنگ کرنے کی روس کو روکنے کی تیاری کر رہی ہے پھر ویڈیو کے اندر ہمارا جو دوسرا موضوع ہوگا وہ بہت ایم ہے کہ ایران اور امریکہ کی ویانہ کے اندر ٹاکس شروع ہو چکی ہیں اور ان ٹاکس کے اندر ایران کی جانب سے جو شرائط سامنے رکھی گئی ہیں وہ عربوں کو اور خاص طور پر تیل پیدا کرنے والے ملکوں کو دیوالیا کر دیں گی اور ایران نے بہت بڑی شرط رکھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے ایران کی جانب سے کہ اتنی بڑی ڈیمانڈ امریکہ کے سامنے رکھ دے جو کہ شاید دنیا کا نقشہ ہی تبدیل کر کے رکھ دے ان سارے معاملات کے اندر اسرائیل بہت تپا ہوا ہے اسرائیل بڑے اگریسیو بیانات دے رہا ہے ایران کے خلاف حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے تو ان تمام چیزوں پر ہم نے بات کرنی ہے دیکھئے سب سے پہلے ہم روس نیٹو امریکہ یکرین اس ایشو پر بات کرتے ہیں جب ہم تیسری عالمی جنگ کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ شاید جنگوں کا ذکر اور تیسری عالمی جنگ کا ذکر کر کے مقصد ویوز حاصل کرنا ہوتا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے دیکھئے یکرین ایک ایسا ملک ہے جو شروع سے ہی ایک جنگ زدہ ملک رہا ہے رشیہ نے اس پر قبضہ کیا انیس سو بیشت کے قریب اور اس کے بعد انیس سو نوے میں جب سوویت یونین ٹوٹی تو یکرین نے سوویت یونین سے آزادی حاصل کی اور ایک الگ ملک بنا لیا لیکن یکرین جب الگ ملک ہو گیا تو یکرین نے یہ کہا کہ ہم یورپ کے ساتھ جاتے ہیں یورپی یونین کے ساتھ جاتے ہیں خاص طور پر ہم نیٹو کے ساتھ جاتے ہیں اب یہ رشیہ کے لیے قابل قبول بات نہیں تھی کہ نیٹو تو ہے ہی انٹائی رشیہ تو لہٰذا اگر ان کا پڑوسی ملک جو کہ شاید رشیہ کے بعد رکبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے تو رشیہ کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں تھی رشیہ نے بارہا یکرین کو سمجھایا لالچ دی یکرین کو رکا یکرین پر پریشر ڈالا یکرین کے اندر احتجاج ہوئے لوگ مرے ایک لمبی داستان ہے یہ دو ہزار چودہ کے اندر پھر روس نے تنگ آ کے حملہ کر دیا اور روس نے کریمیاں پر قبضہ کر لیا اب یکرین کا ایک حصہ جسے کریمیاں کہتے ہیں وہ کٹ گیا یکرین سے اور اب یکرین دوبارہ نیٹو کی طرف جانا شروع ہو گیا لیکن رشیہ کو یہ بات قابل قبول نہیں ہے اب نیٹو اور امریکہ یکرین کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں جبکہ رشیہ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ انویجن کرے گا وہ انویڈ کرے گا اور وہ یکرین پر قبضہ کر لے گا تو یہ صورتحال ہے جس کو لے کر جنگ کسی صورتحال بنی بھی ہے اور یہی وہ صورتحال ہے اگر یہ بگڑ جاتی ہے تو تیسری عالمی جنگ دنیا میں چھڑ سکتی ہے چھڑ جائے گی خاص طور پر امریکہ جس طرح سے تائیوان کے خلاف جنگ کر رہا ہے اور یہی ایشو چائنہ اور تائیوان کا بھی ہے معاملات جب الجیں گے الج رہے ہیں تو یہ تیسری عالمی جنگ کی شکل اکتیار کر لیں گے دیکھئے سپوتنی کی میرے سامنے خبر ہے رشیان فارن رشیان ڈیفنس منسٹری نیٹو پریپیرنگ فار لارج سکیل ہائی انٹینسٹی کنفلکٹ وید ماسکو آگے یہ ساؤ چائنہ مارننگ پوس کی خبر ہے یکرین موبلائز سویلینز ٹو ڈیفنڈ اگینسٹ رشیان انویجن تقریباً ایک لاکھ یکرینیوں کو بندوقیں دے دی گئی ہیں اسلحہ دے دیا گیا ہے انہیں سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے کس طرح اسلحہ اپریٹ کرنا ہے کس طرح آپ نے روسیوں کا مقابلہ کرنا ہے تو یہاں تک معاملات پہنچ چکے ہیں کہ یکرین کی جو عام عوام ہیں ان کو اسلحہ سپلائی کر دیا گیا ہے کہ اگر روس حملہ کرتا ہے تو آپ آرمی کے ساتھ ساتھ لڑیں اور آپ کو پتہ ہے کہ روس کی فوجی اگلے مورسوں پر پہنچ چکی ہے اور روس یہ کیا چکا ہے اگر نیٹو یا امریکہ نے کچھ شرارت کی تو ہم حملہ کر دیں گے ہم جواب دیں گے اور پچھلی خبر میں میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ رشین ڈیفنس منسٹری یہ کہتی ہے کہ نیٹو بھی تیاری کر رہی ہے اور ان معاملات کو لے کے امریکہ اور روس کی دس جنوری کو ٹاکس ہونے جاری ہیں کہ اس معاملے کو جنگ جنگ کے بغیر ہم کس طرح سالو کر سکتی ہیں سرگئی لاروف نے یہ کہا ہے کہ جب ہماری امریکہ کے ساتھ بات چیت ہوگی تو ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کی خاطر قومی مفادق خاطر سخت رویہ اپنائیں گے اور ہم یکرین پر حملہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم یکرین کو نیٹو کا حصہ یا یورپی یونین کا حصہ نہیں بننے دیں گے تو یہ معاملات ہیں آپ جی ذرا سن لیے جگہ ایران اور جو جنیوہ کے اندر ایران امریکہ کو لے کر ٹاکس ہو رہی ہیں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا دو ہزار پندرہ میں امریکہ کا اور ایران کا جوری ایگریمنٹ دو ہزار اٹھارہ کے اندر امریکہ نے ٹرامپ نے وہ ختم کر دیا تھا اور اس کے بعد ایران پر لگ گئی تھی پابندیاں اب بارہا ایرانی الیکشن سے پہلے کوشش کی گئی کہ ٹاکس شروع ہوں اور ایران کے ساتھ جوری ایگریمنٹ بحال کیا جائے ایران جو بڑے پیمانے پر یورینیم اکٹھی کر چکا ہے جوری منصوبے پر کام کر رہا ہے اور اسرائیل کی ٹانگیں کام پیو بھی ہیں اب ایران امریکہ کی شرائط ماننے کے لیے تیار نہیں ایران یہ کہتا ہے کہ بھائی جان ہماری پابندیاں ختم کرو معاشی پابندیاں ہم سے اٹھا لو فلاں 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 ڈیمانڈز پوری کرو تو ہم تمہاری فلاں فلاں ڈیمانڈز پوری کرتے ہیں اب ڈیڈ لوگ کا شکارتی ٹاکس اب آٹھویں راؤنڈ کی باتچیت کل سے شروع ہوئی ہے ویانہ کے اندر جنیوہ کے اندر تو وہاں پہ یہ باتیں شروع ہو گئی اب ایران نے کیا کیا ہے ایران نے کتنی بڑی چال چلیا ایران یہ کہتا ہے ایران یہ کہتا ہے کہ ہم تمہاری شرائط ماننے کے لئے تیار ہیں اور ہم تم سے جوری معاہدہ کر لیتے ہیں ہماری یہ ایک شرط ہے یہ شرط مانو ہم دنیا کو کروڈ آئل یعنی خام تیل بیچ سکیں ہم پر صرف پابندیاں ختم کرو یعنی ہمیں یہ الاؤ کرو ہمیں یہ اجازت دو کہ ہم اپنا تیل دنیا کے سامنے بیچ سکیں دنیا کو بیچ سکیں اب دنیا کے اندر دو دو بڑی طاقتی ہیں تیل بنانے والی ایک عرب دنیا عرب کے اتحادی سعودی عرب کے دوسری ہے ایران اور ایران کے اتحادی جو دنیا میں سب سے زیادہ اگر آپ ففٹی ففٹی بھی کریں تو آپ سمجھ لیں کہ ففٹی پرسنٹ جو تیل ہے وہ عربوں کے پاس ہے ففٹی پرسنٹ ایران کے ساتھ ہے عرب بڑی تعداد میں تیل بیچ چکی ہیں جبکہ ایران نے ابھی کوئی تیل زیادہ نہیں بیچا اور ایران پر پابنیاں ہیں اب ایران اگر تیل دینا شروع کرتا ہے دنیا کو تو اس کا مطلب یہ کہ عربوں کا بزنس سارے کا سارا عرب ملک ہی تیل کی بنیاد پر چلتے ہیں اور ایرانی تیل اگر مارکیٹ میں آ جاتا ہے تو وہ تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی بہت زیادہ کم ہو جائیں گی آپ کو اندازہ نہیں ہے اگر تیل کی قیمتیں آپ سمجھ لیں پاکستان کے اندر ایک سو چالیس روپے لیٹر ہیں تو ہو سکتا ہے یہ تیل کی قیمتیں ستر پچھتر روپے پہ آ جائیں اب عرب جو چلتے ہی تیل پر ہیں ان کا دیوالیا ہو جائے گا ابھی تو کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے مارکیٹ میں ان کا پھر ایک کمپیٹیٹر آ جائے گا گلوپل ٹائمز کی خبر ہے کہ یہ جو ایٹ راؤنڈ کی ٹاکس ہو رہی ہیں اس میں سے یہ لگ رہا ہے کہ ایران کی شرائط مان لی جائیں گی اور معاہدہ ہو جائے گا اور معاملات خراب نہیں ہوں گے اسی طرح سے ٹی آر ٹی ورلڈ کی خبر ہے کہ ایران پریسیس آن کروڈ ایکسپورٹس ایز ویانہ ٹاکس ریزیون اسی طرح سے کچھ اور خبریں ہیں جس کے اندر یہ کہا گیا کہ ایران کی جانب سے یہ شرط رکھی گئی ہے کہ ہمیں کروڈ آئل بیچنے کی اجازت دی جائے کیونکہ ہمیں کیش کی ضرورت ہے ہم اپنا تیل بیچنا چاہتے ہیں تو یہ ایران کی جانب سے بہت بڑی چال ہے بہت بڑی چال دیکھئے اب دنیا شاید نہ مانے ایران کی یہ ڈیمانڈ جینون ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے پاس تیل ہے ہم تیل بیچنا چاہتے ہیں لیکن اگر یہ ڈیمانڈ مان لی جاتی ہے تو وہ ملک جن کی اجارہ داریہ تیل پر جو تیل پر چلتے ہیں جو اپنی مرضی سے تیل کو کنٹرول کرتے ہیں منڈیوں کو کنٹرول کرتے ہیں ان کا بیڑا گھرک ہو جائے گا اور سپوتنی کی خبر ہے اسرائیل ریڈی ٹو ایکٹ الان ٹو پریونٹ نیوکلر ایران فورن منسٹر سیز یاہر لیپٹ جو کہ اسرائیلی فورن منسٹر ہیں وزیر خارجہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو ہم اکیلے ہی ایران پر حملہ کر دیں گے کیونکہ ہم برداشت نہیں کر سکتے نہ معاشی طور پر ایران کا مضبوط ہوتا ہوا نہ جوری طور پر ہتھیاروں کے لحاظ سے ایران کا مضبوط ہوتا ہوا تو دونوں میں سے اگر پابندیاں ہٹیں اور ہمیں لگا کہ ایران مضبوط ہو رہے تب بھی حملہ کر دیں گے اور اگر پابندیاں نہ ہٹیں اور ایران نے جوری منصوبہ جاری رکھا پھر بھی حملہ کر دیں گے اور اگر ہم دنیا کو دعوی دیتے ہیں کہ ہم خطرے میں ہیں ہمارا ساتھ دیں اور اگر دنیا نے ساتھ نہ دیا تو پھر ہم اکیلے ہی حملہ کر دیں گے تو یہ ویڈیو ہے جناب اس کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا یکرین کے معاملے کو لے کے کہ رشیہ اگریسیو ہے رشیہ کو رکنے کے لیے نیٹو بھی اگریسیو ہے اور خود یکرین بھی اگریسیو ہے لوکل لوگوں کو اتھیار دے دیے گئے ہیں اور جبکہ ویانہ کے اندر ٹاکس شروع ہو چکی ہیں اور ایران کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں تیل بیچنے کی اجازت دی جائے اب اجازت نہیں دی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹاکس کامیاب نہیں ہوں گی ٹاکس کامیاب نہیں ہوتی تو امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ کر سکتا ہے اور اگر اجازت دے دی جاتی ہے تو پھر عربوں کا اور باقی جو تیل بیچنے والے ملک ہیں ان کا دیوالیہ نکل جائے گا تو یہ ویڈیو تھی امید ہے آپ کو انفرمیشن ملی ہوگی آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ بات